جہند آج ہم سکھنے والے ہیں ماہ بھارت کا سب سے مکھ جو بھومکہ میں جو صد لکھا گیا جو یہ صد آپ کا جیون مدل دینے والا صد ہوگا میرا ایک ایک جو واقع ہے آپ کے لئے جیون میں سب سے ہتہیسی ثابت ہونے والا ہے ہتہیسی جس کے قرارہ آپ کا جیون ایک نیا دیسہ میں جاننے والا ہے اور جو میرا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا 600 ویڈیو اپلوڈیڈا پر یوٹیوب پر ہے 600 ویڈیو میں سے سب سے زیادہ اور سب سے خاص ویڈیو یہ ہونے والا ہے میں بتا رہا ہوں کہ 600 ویڈیو کا سب سے طور ویڈیو یہ ہے میرا کہا کہ یوٹیوب پر ابھی تک جو میں نے ابھی تک گیان دیا ہے ان سارے گیانوں میں سے ایک گیان جو ہے سب سے بہترین جس کے قرارہ آپ کا جیون ایک نیا دیسہ میں بڑھنے والا ہے آج ہم بات کریں گے ماہ بھارت کے کچھ تتیوں پہ ماہ بھارت میں ساتھ پرکار کے سوکھ بتایا گیا سارے سوکھ کا بردان کریں گے اور کیسے یہ سوکھ آپ کو بردان ہو گیا پہلا سوکھ پہلا سوکھ نیروگی کایا دوسہ سوکھ گھر میں مایا تیسہ سوکھ سلچین ناری چوٹھا سوکھ سکھ تک گیاکاری پچھوہ سوکھ راجگہ پاسا چھٹھا سوکھ جلچر باسا ساتھوہ سوکھ پڑوسی اچھا تب ہو بھی سب کچھ اچھا تو آپ کا یہ ساتھ سوکھوں کا بردان ہم کریں گے سب سے پہلا سوکھ نیروگی کایا مطلب کیا ہوا کہ سب سے بڑھیاں اور سب سے اترم بیچاروں میں سے سب سے پہلا بیچار میرا یہا ہے اور بھگوطیتہ کا بھی سب سے پہلا بیچار ہے یہا ہے کہ آپ اپنے جیون میں سب سے پہلے نیروگی بنیں نیروگی بننے کے لیے کیا کرنا ہے نیروگی بننے کے لیے ہمیں اچھی عادتوں کو آپ نانا پڑے گا آپ جب آپ اچھی عادتوں کا اپنے بھی طرف لائیے گا تو آپ کا سیر نیروگ ہو جائے گا نیروگ کا مطلب اس میں آپ کو کسی پرکار کا بار بیماری نہ ہو اور جب انسان کو بار بیماری نہ ہو تو اس کا پر پریوار ہمیسا سکھی سمپن رہتا ہے ہمیسا بھرا پورا رہتا ہے لیکن جس کے گھر میں دوکھ تکلیف کا بسیرہ جاتا ہے گھیرہ جاتا ہے جو پریوار ہوتا ہے دھر دھر ہجار جاتا ہے بیران ہو جاتا ہے تیرے بینا جگ بیران بیران نہ گرے بیران بیران ہو جاتا ہے اور تیرے بینا سوکسانتی کے بینا آپ کے گھر میں سوکسانتی کوسو دور بھاگ جاتے ہیں بجا کیا بجا ایک ہے آپ نیروگی نہیں ہے آپ کے گھر میں روگ ہے آپ کے گھر میں کلا ہے آپ کے گھر میں سنکٹ ہے تو یہ سارے سنکٹ کے بجات سے آپ کے گھر میں سوک نہیں رہتا ہے تو سوک کے لئے سب سے پہلا نیروگی قایا پہلا سوک نیروگی قایا پہلا سوک پرابت کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ اپنے سریر کو ہی سہی رکھیں ہم سریر سہی رکھیں گے تب نسال دھن سفتی ہمارے لئے ہے اور سریریں جب نہیں رہے گا تو دھن سفتی کرا لی کس کے لئے کچھ رہے گا نہیں یہ تو سب سے پہلا ہے سوک اپنا سریر کا سوک کس کا سریر کا سوک سریر کا سوک کا مطلب ہمارا سریر سہی ہونا چاہیے ہمارا سریر م laborisch ہونا چاہیے کسی پرقار کا اس میں بیماری نہیں ہے اگر بیماری ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا پہلا پریاز کریے تو بھگوات گیتہ کا پہلا سوک اسے کو بتایا گیا ہے کیا پہلا سوک نیروگی کائیا کائیک مطلب ہے سریر کائیک مطلب ہے سریر جس کا سریر نیروگی ہے تو پہلا سوک مل گیا پہلا سوک اور انیاتا اس کے گھر میں کسی کو روک بیماری ہے تو اس کے گھر سوکھی نہیں ہے سوکھی کہتا ہے کہ بیماری گھر بیماری گھر اکینس کہتا ہے ایک باپ کے بیٹا ہے تو آکے دم لگا کے ہے تو چھوکے دے یہ سب اتنا پسر جاتا ہے لونجار ہو جاتا ہے کہ اس کو سمیٹھتے سمیٹھتے ایک پڑھ سے دوسرا پڑھ یاد آتا لیکن سمتاتا نہیں ہے گھر مہرارو کے جیسے ہوتا ہے پائے لائے تو بندیا کم گیا بیماری ہو گیا تو کلوب بیماری ہو جاتا ہے کلوب بیماری تو کلوب بیماری ہو جاتا ہے اور بیماریوں کا جال میں ایک نیا سا جال بن جاتا ہے اور اسے جال سے نکلنا ممکن ہے نہیں تو پہلا سوک نیروگی کایا دوسرا سوک گھر میں مایا دوسرا سوک اس کا مطلب کیا ہوا پیرتھیوی ہمارا گھر ہے پیرتھیوی ہمارا اور اکاس ہمارا چھت ہے یہاں جتنا بھی چوراسی پرکار کے جیب جنتوں ہیں وہ سارے جیب جنتوں سے ہمیں پریم ہونا چاہیے کسی بھی جیب جنتوں سے ہمیں دویس گھرنہ نفرت کدھاپی نہیں کرنا چاہیے جو لوگ نفرت کرتے ہیں وہ گلت ہیں نہیں کرنا چاہیے کبھی نہ ہمیں جھوٹ موڑنا چاہیے نہیں ہمیں کبھی نفرت کرنا چاہیے کہہ tecnología اسور کے رچہ ہوا سارا پرانی ایک سامان ہے سارا پرانی ایک سامان ہے سبی نے اسور نے جو بھی بستو بنایا ہے جتنا چیز رچا ہے بس سب منوس کے لیے اس کے لیے بلکاری ثابت ہوتا ہے آج ہم کو لگتا ہے کہ صاحب پھانی کارک ہے کبھی کبھی وہی صاحب کے بجرے سے ہمارا جیوان جیویت ہوتا ہے پر یہ برین کو سنتولیز رکھنے میں سائتہ کرتا ہے تو کوئی بھی اسور دولارا رچا گیا چیز بیکار نہیں ہے تو کیا سبی جیو پہ دیا کریے دیا کریں مانیے اس کو کہتے ہیں مایا کیا کہتے ہیں مایا اس تیری ہے لوگ کہتے ہیں کہ مایا پہ مویت ہو جاتے ہیں مایا کے مطلب سبی جیو پہ دیا کیجئے سبی جیو پہ دیا کریں سبی جیو پہ دیا کریں تو آپ کا دوسرا سوک پر آپ تو جائے گا دوسرا سوک دوسرا سوک گھر میں مایا دوسرا سوک تیسرا سوک سلچنی ناری تیسرا سوک آپ کا جیوان تحسناس ہو جاتا ہے اگر میرانو نہیں ملے صحیح بھی چاہتا رکھا بیعہ تھا سب کوئی کا ہوتا ہے سمیہ سمائے پہ بیعہ سب کو ہوتا ہے کوئی بھاگ کی بیعہ کر لیتا ہے کسی کا مائے باپ کرتے ہیں بیعہ لیکن بیعہ ہونے کے بعد جو آپ کا مہرارو سلچنی ہونی چاہیے سلچنی کا مطلب یہ آگیا کاری جو کہے ماتا پتا بڑے سجن پروس ان کوئی باتوں کو آدھر کرتے ہوئے کام کرے وہ نہیں کیونکہ باتوں کا عویرنہ کر دے اور ان کے عویرنہ کرتے ہوئے کام کرے تو یہ غلط ہے سلچنی نہ آ رہی کہ آپ کے دوکھ اور سکھ میں ساتھ کرے مطلب ہے آپ نون روٹی بھی کھایا تو آپ ان کے لئے مہادیب ہیں بھگوان ہیں بھگوان سے پہلے پتی کاستان ہوتا ہے اس طریقوں کا جو کرم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے پتی کچھنا سپرس کرے تب جاکی سور کچھنا سپرس کرے تو دوکھ میں رہی ہے چھوئے سکھ میں رہی ہے سوکھ میں سمرن کرے تو دوکھ کہے کہ ہوئی دوکھ کہے کوئی آدمی دوکھ میں تو بھگوان کو یاد کرتے اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوکھ میں یاد کرتے ہیں نہیں سوکھ میں اپنے اپنی موجبستی میں لگ جاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی پتنی ایسی پتنی اگر آپ کا بھی رہے گا کہ سوکھ میں ساتھ ہے دوکھ میں ساتھ نہیں جیسے مانے جیسے آپ کا بیماری ہو گیا تو آپ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ غلط ہے وہ سلچنی ناری نہیں ہے وہ کول اچھنی ہے کون ہے کول اچھنی اور کول اچھنی جو آپ کا کول کا ناس کر دے گی تو تیسرا سوک سلچنی ناری تیسرا سوک کہیاں ملے گا جب آپ کا اچھا محرارو ملے اچھا جو آپ سے پریم سے بولے ماتا پیتا سماج دو باتوں کو ملا کے چلے ماریادہ میں چلے سمان کرتے ہوئے چلے تو آپ کہیں گے سلچنی کہاں کہیں گے اور جو اپنے من کا ہی صرف بات کرے بڑوں کا سمان نہ کرے ریسپیکٹ نہ کرے وہ کول اچھنی ہے اس کے بجانے سے گھر پریبار کون ہوتا ہے ناست ہو جاتا ہے ناست ناست ہو جاتا ہے تو پریبار میں کیا ہونا چھئے سب کا عادر کا نچھے نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا اگر کوئی کسی کا پتنی اپنے گھر والوں کا دل دکھاتی ہے تو یہ غلط ہے نہیں چاہیے دل دکھانا کسی کا نہیں چاہیے کسی کا دل دکھانا میں جو دل دکھاتا ہے وہ کول اچھنی ہوتا ہے کون ہوتا ہے کول اچھنی سلچنی تو وہ ہے جو گھر کے ماں ہر یادوں سمانوں کو ہمیں سب پردے کے پیچھے رکھتی ہے پردوں کے پیچھے رکھتی ہے پہلا سوک نیروگی کائی دوسرا سوک گھر میں مایا تسرا سوک سلچنی ناری چاوٹھا سوک سوک تگیا کاری آپ کا چار نمبر کا سوک تبھی ملے گا جب آپ کا بال بچہ سنطان اگیا کاری ہو کیا ہو اگیا کاری ہو جب اس کو کوئی کام کہے تو نا نہ کہے بس یہ سوچیں کہ کیسے کر رہیں گے اور اس کے لئے وہ کرنے میں جی جان لگا دے بیٹا ہو بیٹی ہو اپنے ماتا پتا کا باتوں کو ماننا چاہیے جو بال بچہ اپنے ماتا پتا کا بات کو نہیں مانتا ہے وہ یہ کہ کیسا ہوتا ہے بینہ مالک کے باغ تو ہمیں اگیا کاری بننے چاہیے یہ ایک سرون نام کا بیٹا تھا تو یہ بہت اگیا کاری تھا سرون بیٹا آج بھی پرائی تحاس گواہ آئے کہ آج اس کا ایک جامپل دیا جاتا ہے کہ سرون پتر نہیں بن سکتا کہیں کہیں کہ سرون ہی ایک ایسا بیٹا تھا جب اگیا کاری تھا سرون رام بڑا اچھا بھی دکھائے گیا رام بھگوانی بہت اگیا کاری تھا اپنے پیتا کے اگیا کارن چودہ برس کے لئے جنگل چلے گئے برواس میں رہے اپنا پتنی کے ساتھ پتنی دیکھئے وہی ہے سرون شہی ناری سیتا مہا لچمی سیتا جو اپنے پتی کے ساتھ وہی کس پہ گھانس کے پھوس پہ سوتی تھی رام بھگوان کے ساتھ اور کچھ کچھ ایسے ہے کہ بھی صدرہ بیعا ہوا جرسا سوکھی ہے تو تو ٹھیک ایسا ہے جرسا سوکھی نہیں تو چلے گئے کہتا ہے کہ پیسہ پتی کے جیب میں نہ نہ ہو تو میرا روح کچھ وہ نہیں کرتا کہ کھائیے گا کی نہیں کھائیے تو یہ کلچنی ہے سلچنی نہیں ہے سلچنی کا وہ ہے کہ اگر نہ بھی پیسہ آتاس بھی ہو جائے تو وہ یہ بولے ہمیں نہ ساتھ ہو کریں گے نا ملچکے تو یہ ہوا سلچنی جو اس کو ہمت دلائے ساس دلائے ساس کا پرتی کھو کو ہمیں ساتھ دوکھ اور سکھ میں اس کو ساتھ نبھائے سمندار ہے تو چاوٹھا سوک سوک تاگیا کاری چاوٹھا سوک پچوا سوک راج کا پاسہ جب یہ چار چیز آ جائے گا آپ کے پاس چار سوکھ آئے گا تب پچوا سوکھ آئے گا راج کا پاسہ تب آپ کا دین پھیر جائے گا دین آپ کا پھیر جاتا کہتا ہے کہ دین ہمارے بڑا بیکار ہو لے دین کبھی گریب ہو کے پھیرے گا ہے دین پھیرنے کے لیے دین کو پھیرنا پڑتا ہے دین پھیرے گا لیکن دن کو پھیرنا پڑے گا بہت سے لوگ دن کو پھیرتے نہیں ہیں اور دن کو پھیرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں کچھ کام بینہ کام کیے کچھ پھیرتا نہیں ہے تو پچما سوک راج کا پاسہ پچما نمبر سوک ملے گا آپ کا پوری طریقہ سے جب چار سوک سمپن ہو جائے گا ترہ میحرارو اچھا مل جائے گا سرین نیرو گرے گا تو میں رہنا گھر میں سب سے پریمس نہیں رہے گا بیٹا گیا کاری رہے گا پچما سوک راج کا پاسہ ہوگا گھر پریبار اچھا چاہیے لے گا تو پچما سوک کیا راج کا پاسہ اور چھٹھا سوک جلچر واسہ اور چھٹھما سوک ہوتا ہے جلچر جب یہ پانچ سوک آپ کو سمپن ہو جاتا ہے تو آخر کار بیٹی کے جیون کا جو ہوتا ہے سوک کی امتیم شوی تک پہن جاتے ہیں جلچر واسہ جلچر جیسے جل میں بسنے والے پرانی خوشی رہتے ہیں لیکن جیسے پانی سوک جاتا ہے دوچی ہو جاتے ہیں بجاتا ہے کہ نہیں تو اسی طرح کیا سوک جب یہ پانچ سوک آپ کے پاس مل جائے گا تو آپ جل میں رہنے والے پرانی کے جیسے آپ خوشی رہ گئے جل میں جیسے مچھلی رہتا ہے خوشی رہتا ہے پانی سوک جانے کے بعد دوچی ہو جاتا ہے پانی سوکتا ہے تو یہ پانچ میں سے کوئی گھٹے گا پھر آپ کا دوچ ہونے لے گا جیسے نیروگی ہو گئے بےٹا گے کیا نہ ہو پھر دھخ ہو جائے گا چاروں میں سے کوئی ہو جاتا تو راج کا پاسا گیا راج کا پاسا گیا تو جلچہ نوازہ پھی نہیں رہے گا اگر یہ پانچو ہے تو جلچہ نوازہ چھٹھا سوک جلچہ نوازہ آساتوہ سوک پڑوسی اچھ آمتی مچھرن کا سوک ہے ساتوہ نمبر سوک کہ جب اگل بگل کے پڑوسی سب نیک دل کا ہو بڑیاں ہو تو کہتا ہے سوارگ کیا ہے کہتا ہے کہ میں نے جمعی پہ گھر بنایا ہے لیکن آسمان میں رہتے ہیں میں نے جمعی پہ گھر بنایا ہے لیکن آسمان میں رہتے ہیں ہم بڑے خودنصیب ہیں کہ ہمارے آس پاس میں نیک لوگ رہتے ہیں تو بڑا خودنصیب لوگ ہوتا ہے جس کے آس پاس میں بہت بڑیاں لوگ ہوتا ہے بہت سے لوگ تو یہ ہوتے ہیں یہ سوتے رہتا ہے کہ اس کا کیسے ٹانگ پڑھ کر کے کھچ دے اس کو کیسے پھیک دے کیسے اس کا برا کرے کیسے اس کا مطلب گھٹا کر آئے تو ایسا اگر پڑوسی ہے تو سکھی نہیں ہے سکھی کہا نہیں ہے آپ کو سکھی رہنے ہی نہیں دے گا کوئی کام کریے آپ کے ساتھ برا کر دے گا کوئی کام کریے برا کر دے گا تو ستوا سکھ پڑوسی اچھا آئی سب ہے تو بچہ سب کچھ اچھا یہ ساتوں سکھ ہے سب کچھ فہلا سکھ نیروگی کائیہ دوسرا سکھ گھر میں ماری تیسرا سکھ سلچنی ناری چوٹھا سکھ سکھ تگیا کاری پچوا سکھ راج کا پاسا چھٹھا سکھ جلچر نیوانسا ساتوا سکھ ستوا سکھ پڑوسی اچھا اور آٹھوا سکھ یہ سب کچھ رہ جائے گا سب کچھ تب یہ آپ کو ساتھ برکار کے سکھے ہوتے ہیں اور ان سارے امپورٹنٹ بارٹوں کے بعد اگر آگے کچھ بات کرے تو اسی میں اور کوئی لکھا گیا ہے جو ہم کو کچھ آسان ہوتا ہے کچھ کٹھین ہوتا ہے میں نے کئی بار آپ نے بھی سنا ہے کہ بہت سارے کام کٹھین ہوتے ہیں اور بہت سارے کام آسان ہوتے ہیں کون کام آسان ہے اور کون سا کٹھین اس کے بارے میں جانتے ہیں آسان کیا ہے بچن دینا بہت آسان ہے بچن دینا بہت لیکن نبھانہ نہیں نبھانہ ہندی گانوں میں بھی اس کا کہہ ورچہ کیا ہے ملنے کہ تم کورسس کرنا بادہ کبھی نہ کرنا بادہ تو چھوکے جاتا ہے ملنے کہ تم کورسس کرنا پریاس کرنا لیکن بادہ نہیں کرنا بادہ چور جاتا ہے بادہ تو بچن ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن بچن نواہ نہیں سکتا ہے ابھی ہم کہتے ہیں بیعہ کرنا بیعہ کرنا بہت آسان ہے بیعہ کرنا لیکن بیعہ کر کے اس کو نیوہن کرنا نیروہ نیروہ کے مطلب سمجھتے ہیں اس کا پورا جیون کا کریا خلافوں میں سمرت دینا مطلب سپورٹ کرنا یہ بڑا کٹھین ہے تو بیعہ کرنا بہت آسان ہے بیعہ ہر کوئی انسان چار کو پچھ گو کر لے پچھ گو دس کو جیوہ کرنا کر لیجئے لیکن اس کو نیروہ کرنا آتی کٹھین ہے آتی کٹھین ہے بچن کر دینا آسان ہے بچن نیوہانا بہت کٹھین ہے اپدیس کسی کو دے لیجئے لیکن اوہی اپدیس پر کسی کو چلنا بڑا کٹھین ہے اپدیس جو دیا جاتا ہے اپدیس پر چلنا کٹھین ہے کی نہیں ہے تو اپدیس دینا بڑا آسان کام ہے لیکن اس اپدیس کا پرن کرنا بڑا کٹھین کر جائے دوست بنانے میں پوری عمر نکل جاتی ہے پوری عمر نکل جاتی ہے دوست بنانا ہے کسی کو اپنا سچا دوست بنانا ہے تو پورا عمر چھوٹا پڑ جاتا ہے ہم لوگ پیار محبت کرتے ہیں لڑکا لڑکی سے اگر سچ بات بولے تو ککھنی دو منٹ میں پیار ہوا تو جو گئے انوڑے آلے گا پتے نہیں چلے تو ہم جھوٹ جھوٹ بات بول کے رکھے رہتے ہیں ہم اس کی تاریف ہو اس کی تاریف کرتا اور ہم لوگ کا ایسے طریقہ کہ جھوٹوں کا پول بنائے رکھتے ہیں سمجھنا رہے ہیں بات کی نہیں اور جو سچ کا پول جو بریار ہوتا ہے لیکن سچ کا پول جھوٹا ہوتا ہے سچ بولنے میں کم سچ بولے پڑتا ہے جھوٹ بولے میں جانتا ہے سچ بولے پڑتا ہے جھوٹ بولیے گا تو بڑا لاؤنجار کرتا ہے سچ بولیے گا تو تم موپے بول دیجئے گا جیسا آپ کے یہ کہا پچھے روپیہ دیجئے گا بولے کہنا آج جھوٹ بولے کہ آپ پھائیں اُس کو روپیہ تھا لیکن پرسے میں تھا پرس دیکھتے ہیں پرس تو نہیں لائیں اچھا روک جاؤ نا کچھتے ہیں پھون کر کے پرس ہم کو گھاری جا گیا کیا تو یہ سار دیکھیں کتنا لوزار بات ہو گیا یہ لائیے ہو لائیے ہو لائیے اور سچ بولنا ہے کہ نہیں دینا من میں بیچارے کی نہیں دینا تو سیدھا کہا سکتے ہیں نہیں ہے نہیں دی پھتم بیچار تو سچ چھوٹا ہوتا ہے آج جھوٹ کی باتیں ہمیشہ لونگی ہوتی ہے لونگی کا بندہ بڑا لمبا لمبا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو بڑا آسان ہے کیا آسان ہے بچن کرنا بڑا آسان ہے لیکن بچن کو نیوہانا بڑا کٹین ہے اُبدیش دینا بڑا آسان ہے لیکن اُبدیش کے بتائے گئے راشتہ بچن کرنا بہت کٹین ہے ڈھیوا کرنا بڑا آسان بی با لیکن اس کے نیوہان کرنا بہت مشکل ہے خرش کرنا آسان ہے خرش کرنا لیکن اس کو کمانا ہم میں اگر پیسے کھ�ہ سا کمانا تو کتنا محنت کرتے ہیں کوئی بھی انسان ہم ہوں آپ ہو یہ ڈیپیitat hombres اگر بیوزر بھائی ہاؤں ہوں جو سب کوئی کوئی پیسے کمانا تو کتنا محنت کرتے ہیں ٹپیسہ ہوتا ہے خرش کرنا تو پیسہ خرش ہوتا ہے پیسہ خرش ہوتا ہے اس میں لگتا ہے نہیں تو آسان کیا ہے خرش کرنا آسان ہے کٹھین کیا ہے کمانا کٹھین کمانا کسی کا دل دکھانا آسان ہے قرآن کچھ برا بول دی جب ہو جائے گا لیکن کسی کو دل کو خوشی کرنا بڑا کٹھین ہے رحمان دھا کا پریم کا توتے جوڑے گھاٹ پری جائے رحمان دھا کا پریم کا جوٹنے پر جب جوٹا ہے تو گاٹ بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے گاٹ بن جاتا ہے سمنداری بات تو پریم جتانا بڑا مشکل ہے لیکن نفرت پھیلانا کوئی بڑا مشکل نہیں ہے نفرت چند سنکرینڈوں میں پھیلے جا سکتا ہے ادھار دینا آسان ہے ادھار دینا لیکن پیسہ کو بسلنا پیسہ کو بسلنا بڑا کٹ لیے اب اس لیے لکھتا ہے دکاندارہ مسا کہ ادھار مانگ کے سرمندہ نہ کرے درہانک راجہ ہوتا ہے اور راجہ کبھی ادھار نہیں مانگتا پھر دکاندار یہ بھی لکھتا ہے کیا لکھتا ہے لکھتا ہے کہ ادھار ایک جادو ہے ادھار ایک ہم دیں گے آپ گائب ہو جائیں اب بات صحیح ہے ادھار لینے کے بعد کوئی انسان ٹکتا نہیں ہے بھاگ جاتا ہے ادھار ایک جادو ہے ہم دیں گے آپ گائب ہو جائیں گے تو ادھار دینا آسان ہے لیکن پیسہ کو بڑا کٹھین ہے اب ہم ایک اور آخری کا بات کریں یوگتہ کی بات جو میں نے لکھا یوگتہ یہ ہر کوئی انسان میں یہ ہونا چاہیے اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ کا جیون تحسناس ہے بولیے یعنی کہنے یوگہ سخت ہمیں سب بیکنی کو ست بچن کنا چاہیے جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں جھوٹ کپٹ نندہ کو تیاغو آپ کے بیتر جھوٹ کپٹ نندہ جیسے سب نہیں آنا چاہیے اور جھوٹ کپٹ نندہ آئے گا تو کبھی آپ کے گھر میں اس ور کا نباس نہیں ہونے والا کبھی آپ کا گھر سکھ سمیردی نہیں چلے گا جھوٹ نہیں بہنا چاہیے تو کہیے سچ کہیے سنیے اچھا سنیے اچھا کہیے سچ کوئی برا صدق کسی کو نہیں سنا چاہیے کوئی باک بھی رہا ہے تو کن میں روا ڈالیے میں نے باک رہا ہے تو ہم دوسرا کو کچھ نہیں کہیں گے پہلے آپ نے آپ میں بدلہ بلائیں گے دوسرا کو بدلنا چاہ رہا ہے لیکن اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہا ہے جب تک اپنے آپ کو نہیں بدل لیے گا دنیا نہیں بدلے گا دنیا بدلنے کے لئے سب سے پہلے کس کو بدلنا ہے اپنے آپ کو کس کو اور اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اور دنیا بدلنے چلیں گے تبھی دنیا نہیں بدلے گی دنیا بدلنے کے لئے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوتا کھانے یوگ ہے کیا جیتنا گم کو کھائیے گا اتنا بڑھیا رہے گام چنٹا گام چنٹا زیادہ بڑھیا نہ ہے بنا کے رکھے سے بڑھیا نہ اس کو کھلے جائیے گام کو کھلے جائیے گام رکھنے کے چی نہیں ہے اب پینے یوگ ہے پینے یوگ ہے پروڈ جلن پروڈ گصہ اس کو پی جائیے اس کو اگر پروڈ پی جاتے نا تو جیون ہم لوگ کا کمیابی کو بھاگے لگتا ہے آج اگر پروڈ آ جاتا ہے کہتے کروڈ کالے بپریت بدھی جب بناس کا سمیہ آتا ہے تو بپریت بدھی کام کرنے لگتا ہے کہے بپریت بدھی تباہیے کام کرتا ہے جب ہم نے گصہ رہتا ہے کروڈ رہتا ہے کروڈ میں کہنا ہے چلو گلے نکال مار گئے گئے کروڈ میں مار دے گولی بات میں پتہ چلا کیا بڑا مشکل تو وہی کروڈ میں بدھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جب گصہ ان لوگ کرتے ہیں گصہ ان کو نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ہنستہ کھلتا مسکراتے رہنا چاہیے کروڈ جو ہے بناس کا قارن ہے کروڈ سے آدمی کا سریر تو جلتا ہی جلتا ہے بلکہ اس کا پورا سمپتی سنگھار سے سفلتا سب کچھ اس سے دور ہوتے چلی جاتی ہے کبھی ہمیں کروڈ تداپی نہیں کرنا چاہیے بھول کے بھی کروڈ نہیں کرنا چاہیے اگلا جو ہے دینے یوگ دینے یوگ کیا ہے گیان کیا گیان لینے یوگ دیا لینے یوگ لینے یوگ دیا کسی کو کیجئے دیا کسی کو کیجئے کسے سے لیجئے گیان چلیں گے گیان بٹو رہیے سبی جیو پر دیا کیجئے سبی جیو دیا کیجئے اور دھارن کرنے یہ کیا ہے سنتوز کیا نردن کہتا ہے دھنوان سکھی دھنوان کہتا ہے رازہ سکھی دھنوان کہتا ہے رازہ کہتا ہے چکربارتی سکھی رازہوں کے رازہ چکربارتی ہوتے ہیں تو چکربارتی سکھی ہے اور چکربارتی رازہ کہتا ہے کہ سکھی ہمرا کھان ہم یار تو ہم اپنے دوکھی ہیں بھگوان رام سکھی رام بھگوان کہتا ہے کہ ہم نہیں سکھی ہیں کون سکھی ہے مہاتمہ کون ماتنہ کا تحسان توس میں سوکھ ہے کس میں سوکھ ہے تو ریال میں سنتوس سوکھ کا کندر ہے سوکھ آپ کو ملے گا سنتوس کے بجر سے کس سے سنتوس منہ ہے آپ کے پاس چار چھینہ ہے تین بھائی ہے تین بھائی نے سارے تین چھینہ کھا گیا بچہ آدھا چھینہ آدھا چھینہ بچا ہوا ہی سنتوس سے کھا لی جائیں یہ بہت بڑا سوکھ ہے آئین ہے کہ آدھا چھینہ ہم لڑے لگنا تھا ہم کو تو بڑا ہی چاہیے تھا ہمیں سنتوس نہیں ہے اچھے آپ لڑ کے ایک اچھینہ کھا بھی لی جائے گا لیکنہ وہ کام نہیں کرے وہ کام آپ کو لائے گا کہ اینکھ نہیں کیسے کام کرے گا وہ تو ارجہ زالے بنائے گا سموچھا کھایا نا لڑ کے کھایا جو لڑ کے کھایا تو ہرہ سے زالے تو ارجہ پہ لائے تینکی تو پھرڑا کہاں کرے اچھے اچھے اچھو پیچھل کھا گے اور جو بچھل تھا آئی بلہ یہ بلہ سموچھا کر دیا اس کو سمجھنا رہے گی نہیں تو کبھی ہمیں کسی سے لڑنا دھگڑنا نہیں چاہیے سنتوس سے رہنا چاہیے کسے سنتوس سے دوسرا کے سمپتی مٹی کے سمان دوسرا کا کوئی بھی سمپتی ہے وہ ہمرا لیے راکھ ہے اورہل یہ راکھ ہے اورہل یہ لاکھ ہے لیکن ہمرا لیے راکھ ہے اس کا لاکھ روپے کا سمپتی ہمارے لیے راکھ ہے اور جو انسان یہ نہیں سماتا ہے وہ چوری بن جاتا ہے چوری کر لیتا ہے اور چوری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے اگر چوری کر بھی لیں گے تو یہ سمپتی کا لاکھ کے ماتھا پہ لے کے جاؤ گے سب سمپتی یہیں پیرا جائے گے کسی کے اگر سمپتی ہم چورا لیے تو لے کے جاؤ گے مرنے میں لے کے کیا جاتا ہے آدمی کرم کیا لے کے جاتا ہے کرم بڑیا کرم کریے گا تو نام کمائیے گا برا کرم کریے گا دس کو آدمی گریہ آئے گا دس کو آدمی کیا کرے گا گریہ آئے گا آپ چاہتے ہیں کہ دس کو آدمی ہمیں گریہ آکھ ہی یاد کرے تو آپ برا کرم کریے گا جتنے یوگ ہے مو جتنے یوگ ہے مو سمتے ہیں مایا مو نہیں سمتے ہیں مایا مایا تو جتنے یوگ ہے مایا لوگ کا دل جتی ہے لوگ کا کہ آپ کے لئے ہمیں ایسا آدھر کرے سمان کرے ریسکٹ کرے سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں اور پڑھنے یوگ گرانت پڑھنے یوگ پڑھئے گرانت بڑھیاں بڑھیاں گرانت پڑھئے جس کے بدأہ سب کا بثی بیویک کھولے اور اپنے جیون میں کامیاب بڑھئے سمجھنے یوگ اپنے اندر کی کامیاب اپنے اندر کی سمجھئے لیکن اپنے اندر کے کامیاب کو ہم اپنے اندر کو کامیاب کو کبھی نہیں دیکھتے ہیں اپنے اندر کی کمیوں کو بھی دیکھتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے ہیں اور اپنے اندر کی کمیوں کو نہیں دیکھتے ہیں جس کے برناس سے ہم بہت دور ہو جاتے ہیں کامیابی سے کہتے ہیں اسی میں ایک دعا یاد آگیا ہے کہ نندہ رکھئے آگن کو ٹچھوں آئے بن ساون پاننے بینا نیرمل کرے سوا ہے نندہ کو اپنے پاس رکھتے ہو جو دوسرا کا نندہ کرتا ہے انسان سے برا کوئی دوسرا انسان نہیں ہے برائی کون دیکھتا ہے جس میں برائی ہے وہ بھی ایک لیول پہ ایک لیول اس کا اکستر ہوتا ہے اور بیوار کرنے یوگ ہے سانسلتہ بیوار ہم دوسرے سے کرے سانسلتہ سانسلتہ کا مطلب پریم سے اچھا سے بھگوار کے دیا سے سب لوگ کا سائیتہ کسی کا برا نہیں کرنا کسی کا برا اور دیل چیت لگا کر شیبہ کرنا سانسلتہ ہے اور کرنے یوگ ہے دوسروں کی بھلائی کرنے یوگ دوسروں کی بھلائی اور سمپنی ہو گئے انسانیت اور ان سارے باتوں کو رکھتے تو انسانیت کیا ہے انسانیت جو ہے سب سے بڑا مانا جاتا ہے آپ کو انسانیت ہے انسانیت میں رہا نہیں کہا بھتھے گو کہ سب لوگوں نے سانسلتہ کو یا کرکا بند کر دیا کہ انسان کو انسانی کاٹنے کے لیے کھاپنے اور بلکت صحیح ہے کہتا ہے کہ سانسلتہ ہے لیکن درجل بھی ایک تھی پگے پگ دستہ جو ہوتا ہے نہیں انسان بتا ہی نہیں دیتا ہے آج کے دنیا میں گرگٹ جھوٹو کا بڑنا گرگٹ سے زیادہ جو رنگ بدلنے والا انسان سمائے موسم سمائے دیکھ دیکھ کے بدلتا ہے موسم جو ہے چار منعہ بدلتا بدلتا ہے نا اور انسان ایک منٹ میں بدل جاتا ہے ابھی کچھ اور بولا کچھ اور بولے گا اسے ابھی کہے گا میں تمہارا سائدہ کروں گا کوئی آگیا ارے تو سائدہ گئے نا 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 ایک سگنڈ میں بدل جاتا ہے تو گرگٹ چھپکلی سے جھوٹو کے بدنام ہے انسان ہی انسان کو مطلب گرانے کے لئے کافی ہے اس لئے بھگوان نے کہا تھا کہ دنیا میں سر و سریشت بودیمان انسان ہے تو سب سے مرک بھی سب سے بودیمان دنیا کی اتنے سارے پرانیوں میں بہت سارے پرانیوں میں روگ کی سنچہ ایک کا دکھا ہے لیکن انسان ایک ایسے روگ ہیں اس میں لاکھوں پروڑوں پرکار کی بیماریاں ہیں لاکھوں پرکار کی بیماریاں ہوتی ہیں کس میں اور کسی میں ایسا لاکھوں پرکار کی بیماریاں نہیں ہم لوگ میں کیا انسان روگ نہیں ہو جاتے ہیں ایسے 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 جگر روگ ہو جاتے ہیں سنویار ہے کی نہیں تو یہی تھا سمکن بھگوت کا ایک چھوٹا سا برنان جو میں نے آپ لوگ کو بتائے یہ جو ہے ویڈیو آپ کے لئے بہت اچھا لئے گا اور ایسے آپ کے پریوار میں سمجھئے گا تو سوک سمردی اور سانتی اور امن آپ کی گھر میں آ جائے گا